میں چھے نہیں عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک دن میں چھے نمازیں کر دیں جب پکیب آجے پانچ ہیں تو آجے سمجھن تو صدقے تو جمعہ واجب ہوگا اور قائم مولا جماعت کریں گے تو میں سوچ میں پڑھا رہا کہ یار زہر کی تو چار رکعت ہیں تو جمعہ کی دو رکعت ہیں دو رکعتیں چار کے برابر کیسے ہو جائیں گی تو مجھے سمجھایا اللہ مسیدہ شمبارانی نے وہ فرماتے ہیں جو جمعہ کے دو خطبے ہیں یہ دو رکعت کے برابر ہیں اس لئے حکم ہے کہ جب جمعہ پڑھنے جاؤ تو خطبے ایسے سنو جیسے آپ نماز میں بیٹھے ہیں جو کہ دو رکعت کے برابر ہیں میں نوکہ رہو گیا جی بابا جی تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسے ٹکریں مار مار کے نالے ہکا پیتا تھا نالے گلہ کی تیاں ہکا پیتے تھے کنک دی گل کریے کوئی گنے دی گل کریے کوئی کنوں مالٹے دی گل کریے کوئی آپ نے بھائی بجی دی گل کریے آل محمد دی گل ہکا پینے کی میں سمجھا ہوں نہیں میں نوکہ گٹی چلاڑی نہیں آتی میں کیوں چلا وہاں ڈرائیور ساٹھے تھے بڑے نقرے ہوں دے نہیں ہم نے بڑے انہوں نہیں آنے چلا سرکار مصطفی کا نام لیتے ہیں امیر المومنین کا نام لیتے ہیں سیدہ آلمین کا نام لیتے ہیں سار آخری مولا تک لیتے ہیں مجھے آپ پہ یقین ہے اس لئے بہت کم بات بڑی نہیں ہے کہ میں یوں یوں کر کے پیچھے سے ہوں ہے اتنی ساری قریب آگیا ہوں اور یقین ہے امید نہیں یقین رکھ کے کھڑا ہوں کہ مولا میری مدد کریں کہ آپ جملہ خرید لیں گے میرا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اللہ کا نام بھی ہم خطبے میں لے تو سارے بیٹھے رہتے ہیں بارویں کے نام پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو وہاں آئے آپ ہاتھوں کو وہاں آئے ہاتھ اچھے ہیلری اللہ اکبر کہ ادھر سرکار کا نام آنا ہے پوری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے یوں بھی کرتے ہیں یہ مشیط کا جبر ہے اللہ کا اٹھو استقبال کرو کیونکہ اللہ کہتا ہے فنتاظروا انی ماکو من المنتاظرین تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں لیکن اللہ کے اور ہمارے انتظار میں فرق ہے آپ تھک گئے میرے کچھ اب نراض نہ ہونا اللہ کے اور آپ کے انتظار میں فرق ہے ہمارے اور اللہ کے ہمیں نہیں پتا کاب آئیں گے اللہ کے تو علم میں ہے کاب آئے گا تو اس کے انتظار میں شدت زیادہ ہے جس طرح کے ساتھ ایک مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مومن ہیں وہ مسیبت میں جب سبر کرتے ہیں تو ہم ان کو شاباش دیتے ہیں چونکہ وہ سبر کے مسئلے میں ہمارے شیعہ ہم سے بھی تھوڑا آگے ہیں مولا آپ سے آگے کیسے فرمایا ہم جس مسیبت میں سبر کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آئے گی کب اور جائے گی کب لیکن ہمارے مومنوں کو محبوں کو تو نہیں نہ پتا ہوتا بیچاروں کو کہ یہ جائے گی کب وہ بس دعا کرتے رہتے ہیں مدد مہنگتے رہتے ہیں تصمیہ کرتے رہتے ہیں اتنی گارنٹی تو مولا دے رہا ہے آپ کو سمٹ گیا جعفر یہ ڈر کی وجہ سے غیب ہے شیعوں کا امام سننے شیعوں کا امام جو ہے نا وہ ڈر کی وجہ سے غیب ہے واہ جی واہ ڈر کس بات کا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُرَ لَحِمْ وَالَحُمْ يَعْزُنُونَ اللہ کے ولیوں کو نہ حزن ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے چھوٹا سا بھی ولی ہو تو نہیں ڈرتا یہ تو سارے ولیوں کا بھی ولی ہے ہاں نہیں مزلی آپ نے میں لوں آپ مجھے پتھر مارے ہیں یہ تو سنائی نہیں رہے بارما آپ کو یہ ہاں نہیں نہیں یہ چار سال کے تھے مولا جب غیبت سغرہ شروع ہوئی ختم ہوگی پڑھائی ختم آخری بات چار سال تھے بازائر میرے مولا کے وہ سرداب جو سامرہ میں زیارت میں جاتے ہو تو نیچے سرداب ہے اب تو وہ لیفٹ شیفٹ لگی بڑا کمال بن گیا جی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نیچے کھڑے ہیں کہ اوپر کھڑے ہیں دو تین دفعہ میں آیا کیا ہوں کہ یار وہیں کے وہیں کھڑے ہیں مولا نے وہ سہرہ شہنشاہوں کا نظام ہے اور اقتدار دیکھ وہاں پر سرکار علی نقی علیہ السلام کا ارد گرد دشمنوں سے بھرا ہوا ہے ایریا تو سرکار سرداب میں جاتے ہیں زیبت سغرا میں میرے مولا کا اسکری مولا کا ایک نوکر تھا جس کی ڈیوٹی اتنی تھی کہ جب بھی سرکار اسکری کا دل کرتا کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں تو اسی نوکر کو کم دیتے یہ لفظ بڑا خرید رہا ہے جی اسی نوکر کو کم دیتے جا حجت خدا کو لیا حجت فرما رہی ہے کہ حجت خدا کو لیا آپ کے کیا کہنے وہ نوکر جاتا سرکار کو اپنے کاندو پہ بٹھاتا سیڑھیوں اوپر چاڑ کے سرکار کے پاس حاضر ہو جاتا سرکار اپنے بیٹے کو آگوش میں بٹھا لیتے گود میں وہ کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں کھڑا رہتا چھوپ کر کے دونوں باپ بیٹا باتیں کرتے رہتے میری کا جرورت میں پوچھوں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک دن مجھے حکم دیا مولا نے اور سارے جو بادشاہ تھے اس وقت وہ دشمن تھے میرے قائم مولا جس طرح فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن تھا تو وہ بھی تھا کہ اسکری کے بیٹے کو مار دینا ہے تاکہ آگے سلسلی ختم ہو جائے دشمنی میں زمان ہے اس لئے غیبت سغرابی سرکار کر دی وہ کہتا ہے ایک دن مجھے حکم دیا کہ جا حجد خدا کو لیا میں قائم مولا کو لیا یا بابا کی جھولی میں بیٹھے کہتے ہیں باتیں روز کرتے تھے لیکن آج کس ایسی زبان میں دونوں باپ بیٹا بول رہے تھے کہ میرے شاید فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ یہ کون سی بولی ہے اور نام میں نے جرد کی پوچھنے کی کہ یہ کون سی بولی ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے حکم جاتی ہیں جا قائم کو چھوڑ کے ہو کہتے ہیں پھر میں نے کاندھوں پر اٹھایا یہ بھی تو بڑی بات ہے نا سرکار کو کہتے ہیں میں سرداب میں چھوڑ کے جیسے سیڑھیاں چاڑ کے اوپر آیا تو مولا کا سین بھرا ہوا ہے سپائیوں کے ساتھ بادشاہ کے سپائی بھیجے اور وہ شور کر رہے ہیں کہ اسخری کمال کر دیا اللہ نے تجھے بیٹا دیا تو انہیں ہمیں بتایا نہیں چھپا دیا ہم سے بادشاہ تیرے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے دربار میں بولا رہا ہے کدھر ہے تیرا بیٹا میں پاؤں سے سامرہ کی زمین نکل گئی کہ ان کمینوں کو کس نے خبر کر دی دیا اب وہ کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے غیب ہیں اسکری مولا نے مجھے کم دیا جی بادشاہ جاہ جاہت خدا کو لیا شاباز کہتے ہیں میں نے سنا بھی مولا کی سننے بھی لیکن میں گیا نہیں بادشاہ دشمنوں کے سامنے مجھے آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے سوچنا شروع کیا سنا نہیں تم نے جا قائم کو لے کے آو کہتے ہیں میں پھر بھی نہ گیا تیسری مرتبہ لادلہ نہ کرتا قائم کو اٹھانے والا کتنا لادلہ ہوگا تیسری مرتبہ کہتے ہیں سرکار نے لہجہ بدلا اسکری مولا نے جاگے نا میرے بچوں اور حکم دیا اگر تُو اب جا کے قائم کو نہ لے کے آیا تو میں تجھے اپنے شیعوں کی فرست سے تیرا نام نکال دوں گا کہتے ہیں اتنا بڑا سخت ہو کم میں دوڑا کہتے ہیں جیسے میں سی رہی ہوں اتر 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 سانس میری پھولی ہے تو میں نیچے گیا سرداب میں سرکار قائم تیار ہو کے کھڑے ہیں چیرے پہ نکاب ڈالا ہوا ہے اور مجھے مسکرا کے کہتے ہیں پہلی دفعہ لینے آ جاتا ہے ایسے ڈانٹ کھاتا رہا ہے بابا سا کہتے ہیں میں نے سرکار کو کاندھو بیٹا آیا بہر آیا سپاہیوں نے کہا بیٹا دیکھ لیا دربار میں بادشاہ بلا رہا ہے مجھے سرکار کہتے ہیں اب لے جائے اس کو دربار میں اکیلا بس تو جائے گا اور قائم جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا میں نے کہا لے جاؤ کہتے ہیں میں جیسے بہر نکلا حویلی سے ایسے لگاؤ جیسے کروڑوں سورج آج سامرہ میں تلو ہو گئے ہیں اتنی روشنی تھی مرد زن بچے کوئی گھر میں رہا ہی نہیں ساری گلیاں بھر گئیں یہ تو بادشاہ کے سپاہی تھے جنہوں نے راستہ بنا کے دیا اور ہم دربار تک پہنچے کہتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا جلدی کر گیا ہوں سرکار کو جھولی میں بیٹھے ہیں بادشاہ نے اپنے جلاد کو حکم جائے نکال تلوار اور بچے کو مار دے کہتے ہیں میں پھر مر گیا یہ سن کے ہی سرکار نے بھیج دیا میں آگیا مولا خیر کرے کہتے ہیں اس وقت مجھے حسلہ ہوا جب قبضہ تلوار پر جلاد نے ہاتھ رکھا اور بس صرف زور لگاتا رہا تھک گیا ہے میرا شاعر تلوار نیام سے بہر نہ آئی کہتے ہیں میرے ہوش میں ہوش آئے اس کے ایک وزیر نے کہا کہ ماذا اللہ یہ جو حاشمی خاندان ہے یہ بڑے جادو کر رہے ہیں تیرے بچے نے جادو کر دیا ہوگا تیرے جلادوں پر وہ جو تیرے خزانے میں خنجر پڑے ہیں وہ مگا خنجر آگئے وہ بھی بہر نہ نکلے پھر ایک وزیر نے کہا وہ تین شیر بھوکے کھڑے ہیں پنجرے میں ان کو بلا بچے کو پھینک کھا جائیں کہ ہمیں کیا ہم کہیں کہ جانوار تھے کھا گئے ہمیرا کوئی حذر نہیں ہے تو بھی بچ جائے گا قتل شتل سے شیر آگئے درباہر میں وہ یوں تین شیر سامنے کھڑے ہیں مولا میری جھولی میں بیٹھے ہیں مجھے بادشاہ نے کہا پھینک بچے کو شیروں کے آگئے کہتے ہیں میں نے اسکری مولا کی بات بھی دو دفعہ سن لی تھی تو یہ کون تھا مجھے کہنے والا میں بیٹھا رہا ہوں یار کیا لطف والے لوگ مل گئے ہیں میرے جوان بادشاہ نے کہا اگر نہ پھینک گئے تو میں بس تیری گردن گئی پھینک بچے کو شیروں کے سامنے کہتے ہیں میں پھر سوچ میں پڑا مجھے کہیں مولا نے شیرہ پھینک لطف لینا میں جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں جیسے میں نے شیروں کے سامنے سرکار کو ہوا میں اچھالا تینوں شیروں نے ایسے تھاما باروے کو جیسے گرتے ہوئے قرآن کو کاری پکڑ لیتا شیروں نے امام کو لٹا دیا نہ پلانگ نہ چار پائی کچھ بھی نہیں ہے تینوں شیر چپ کر کے میرے مولا کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد سرکار اٹھے ان تینوں شیروں میں سے ایک شیر آگے بڑھا اس نے اپنی زبان میں مولا سے بات کرنی شروع کی سرکار فرماتے ہیں یہ میں سمینتا اربی میں بولتا کہ یہ سارے چمچے کرچے سمجھیں کہ تُو کیا کہہ رہا ہے داد نہ دینا تمہارا موڈی نہیں ہے داد دینے کا شیر اربی کی بلا بولنے لگا اس نے کہا سرکار میں تو تلاش میں تھا دعا کر رہا تھا کہ آپ کسی زیارت ہو جائے مولا میں نے شکایت لگانی ہے آپ سے مولا فرماتے ہوں کیا شکایت لگانی ہے تُو نے چار سال کے مولا وہ کہتا ہے سرکار ہم تینوں شیر ایک پنجرے میں اکٹھے ہوتے ہیں یہ جو دونوں ہیں یہ جوان ہیں مولا میں بوڑا ہوں میرے دانت کمزور ہیں ان کے دانت تیز اور طاقت والے ہیں مولا ہمیں اکٹھی خوراک یہ ڈالتے ہیں مولا یہ جوان ہے یہ جلدی جلدی کھا جاتے ہیں میں بوڑا ہوں میں چپاتا رہتا ہوں میں بھوکا رہ جاتا ہوں اتنا پتا تو جرور کو بھی ہے کہ رزق کی کمی کی شکایت کرنی کیسے ہے سرکار فرماتے ہیں جا آج کے بعد یہ دونوں بوڑے تُو جوان ہاتھ اچھے ہی لری مہربانی نراض نہ ہونا نراض نہ ہونا ہی بت اتنا ہی 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 خریف